اسلام علیکم آج کا یہ وڈیو بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے جیسے اس وڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پیر اجمت رزا قادری صاحب کے پاس روتا ہوا آیا پھر آگے کیا ہوا آئیے ہم اس وڈیو میں جانتے ہیں یہ وڈیو آدان رزا سٹوڈیو یوٹیوب چینل کی ہے اور اس وڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمیل چلیے یہ وڈیو شروع کرتے ہیں پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آگئے تو چار پانچ سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتی چھوٹا سا بچہ کپڑے بھی پٹے پرانے اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیاتی آدمی دکھنے لگا مولوی صاحب میری امہ تے نانی کہنی حسن پوچھ کے آئیں آپ کہ اونسی لیدہ لیدہ ہی رہنے ہیں تو اس بچے کی نونحال کی وہ قیفیت دیکھی تو میں رو پڑا میں نے کہا یار یہ بچہ بچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی کس طرح مسائل نہیں بتایا لوگوں کو تعلیم سے آگاہی نہیں کیا اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پر کھڑے ہوگے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی لوگوں کو جنازہ نہیں آتا بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے سوق کو قرآن پر پڑھانا ہے بیوہ ہو گئی ہوں طلاق یافتہ ہو گئی ہوں سارے زندگی قرآن پڑھاؤں گی ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے ایک تو دینی معلومات میں دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ کون سا منظر قائم ہوتا ہے منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابہ صوفہ میں رہا کرتے تھے حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں بت پوچھتی چوتھا عیسیٰ ہماری فقہ کے اصول حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہے اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائیجرس پڑھنا چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اولجنے سے پہلے ہی سلجے ہوئے ہوں دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق اور دوسری آئے کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا جہو اللہ زینا آمنو کو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو خود بھی دوزق کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ او والد وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے ان کو مایوسی سے بچ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ کیوں ازان شروع ہوگی ازان سنیں جی عزیز بھائی جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے عید پہ کیسے گزارہ کریں گے مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے پیاس سے مایوسی سے بچاتے ہیں اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزقس کی آگ سے بچانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیاء کریمہ کا معنی کیا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کون چیزوں کا حکم دو جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کون سے روکو اپنے گھر کے اندر نفاظ دین کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں استراب ہیں بچوں میں سختی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مزاجوں میں تلخی آگئی کیوں بھلا اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا بچے تقریب باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو صبر ہو اتمنان ہو خودداری ہو تھوڑے پر گزارہ کرنے کا مزاج ہو دیکھیں نا آج ڈپریشن ہے ٹینشن ہے پینکس اٹیکس ہیں بڑی ساری چیزیں آگئی ہیں کیوں بھلا صبر نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آگیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا میرے گھر والے کہنے لے کھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لے میں نے کہا پتر کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی استاد نے کہنے لگے نہیں حضرت گھر فون کیا تھا تو میری امہ اور اببہ کی لڑائی ہو رہی ہے بچہ کانپ رہا ہے ٹانگے کانپ رہی ہیں میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں میرے والد جب میری بالدہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے وہ منظر خطرناک ہوتا ہے یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہمارے ہاں ملوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی اگر حوصلہ ہو صبر ہو کنات ہو اللہ کے دیو ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو ہمارے گھروں میں سکون آئے اتمنان آئے ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں ہمارے مزاجوں کا لالچ ہماری طبیتوں کی بے رہ روی ہماری جھوٹی انا کا بت ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو جس میں گھاڑی بھی ہو جس میں پیشے بھی لا کے اببہ دراز میں رکھتا ہو لیکن والد کا گھر میں مسلح بھی موجود ہو اس کی کوئی تصویح بھی ہو وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج پانچ ہزار دیا ہے تو اس میں ایک ہزار غریبوں کا بھی ہے اس میں تھوڑا سمینے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو سبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو خدا را اپنی اولادوں کو اس عذیت کا شکار نہ کرو اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری وہ پیار وہ وقار وہ محبت وہ انداز آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اببہ آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں آپ کی اہلیہ منتظر ہیں کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی صرف اپنے شہر سے کہتی ہے لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آگئے صاحب وہ کہنے لگے تو بڑی نلائک ہے میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو حضرت ام ایمن غزور کی رضائی والدہ ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سادی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے حضرت ابباس غزور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باب کی جگہ پہ حضور دوستہ باب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں نو ازواج متحرات ہیں گھر کے اندر اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کئی خیال نہیں کرتے خواہشات کئی خیال نہیں کرتے بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج اس کے جملے کس طرح کے اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا محبوب اس کا خیال فرماتے توجہ کرتے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا میں صبح گیارہ مجھے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ نراز رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے فوٹو نہیں کچوا کے گئے فلانی جگہ چھائے نہیں پی کے گئے یہ تسلسل ہے لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا بندہ تھا کبھی تو جاتا یہ نا کبھی کہاں کرے نا میں نے اسے پتہ کیوں نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑنا ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھنے کون سا کام کرنا ہے کندر جیڑا اببا جی کر دی رہے وہ نہیں کرنا کیوں کہ اببا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا علج گیا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کبوتر میں تو جیدر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں میں تو جیدر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے میں تو جیدر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں تھا کہ ان کا شوق پیدا ہو میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ ساتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تانگ نہ کرے کوئی میرے باب باب ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے بخاری شریف سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھئی ہیں حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں یا رسول اللہ بتائیے حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ ہاں فرمائے جب ہوتی ہونا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے اور فرمائے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم علیہ السلام کی قسم پھر تم رب محمد نہیں کہتی یہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھیل گئی طبیعہ کہنے لگی کریم صد کے جاؤں یہاں یہاں تک خیال فرماتے ہو کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے فرمایا مجھے پتہ جل جاتا ہے اوہ بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے دوستو اس بات سے آپ سب اگری کریں گے کہ اس ویڈیو میں پیر صاحب نے ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی بتائی ہے اس ویڈیو میں پیر صاحب نے جو رشتوں کے حقوق بتائے ہے اور جس طرح سے ان رشتوں کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب ہی ہماری زندگیوں اور ہمارے رشتوں کو خوشحال ہوتا دیکھیں گے اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور تمام مسلمان بھائیوں بہنوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دے آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے السلام علیکم